میں ہوں پروفیسر ڈاکٹری فتاشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے بیسلینم یہ بیسلینم جو ہے یہ میسیریشن ہے ٹی بی والے پیپھرے کا یعنی اس کو پیس کر بنایا گیا ہے اور ڈاکٹر برنٹ نے اس کو متارک کروایا تھا اس کو تی بی کے علاج میں اس کو کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے استعمال سے بلغم میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ایک اچھی تبدیلی ہوتی ہے بلغم کم ہو جاتا ہے اور لگتا ہے کہ بلغم میں پس آ رہی ہے اور بلغم جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہتر ہو جاتا ہے ایرییٹر ہو جاتا ہے یعنی جیسے اس کو ہوا مل رہی ہو مینی فارمز آف کرانک نان ٹوبرکولر ڈیزیزز آر انفلنس فیوریبی بائی بیسیلینم ٹی بی کے علاوہ بھی جتنی اور بیماریاں ہیں ان میں بھی بیسیلینم کو کامیابی سے استعمال کیا گیا ہے اسپیشلی برانکوریا اور ڈیسنیا اور اگر ساتھ بلغم کی شکایت ہو اور ہوا کی نالیوں میں اور ساتھ سانس میں دکت ہو تو پھر تو یہ شور چانٹ ہوا ہوگی ریسپیریٹری پائیوریا اور سانس کے نظام میں سے بلغم میں پس آتی ہے پیشنٹ ایکسپیکٹورٹس لیس اور مریض کم بلغم خارج کرتا ہے بیسیلینم اسپیشلی انڈیگریٹڈ فار لنگز اف ڈی اولڈ پیپل تو بڑھے لوگوں کے فیپنوں کے لیے اس کو خاص طور پر استعمال کے جاتا ہے جس میں پرانی نظلابی کیفیتیں پائی جاتی ہیں اور انفیبلڈ پلمری سرکولیشن اور فیپنوں کا جو دورانے گھون کا نظام ہے وہ بتاثر ہوتا ہے اٹیکس آف سففوکیشن سانس گھٹنے کی دم گھٹنے کی کیفیت ہوتی ہے رات کے بعد ڈی اٹ نائٹ ویڈ ڈیفکلٹ کپ اور اس کے ساتھ ایک دکت والی خانسی ہوتی ہے سفوکیٹیو کٹارہ اور سانگھ ڈھٹنے والا بلغم ہوتا ہے ٹیوبرکلر مننجائٹس اور یہ دماغ کی جھلیوں کی سوزش اگر وہ ٹیوبرکلس ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہے فیورز فالنگ آف ٹارٹر رافتی ٹیتھ اور داتوں پر جو ٹارٹر جم جاتے ہیں اس کو بھی یہ اتارنے میں ہیلپ کرتی ہے خاص طور پر بچوں میں کانسٹنٹ ڈسپوزیشن ٹو ٹیپ کولڈ اور ایسے مریض جو ہیں ان کو سردی بہت جلدی لگتی ہے سر کی علامات میں مریض چٹرا ہوتا ہے ڈپریسٹ ہوتا ہے یعنی اداس ہوتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے سویئر ڈیپ ان ہیٹک اور گہرائی میں سردرد ہوتا ہے آلسو ایسے لگتا ہے سر کی کرتی ہے کڑا بنا ہوگا ہے رنگ بام کی بھی دوا ہے جو بیماری ہوتی ہے گول چٹے بن جاتے ہیں ایکزیما آف ڈی آئی لڈز اور جو پپوٹے ہیں ان کی جو ایکزیما ہے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے پیٹ کی علامات میں ابڈامیل پین پیٹ میں ترد ہوتا ہے انڈاچ گلینڈز اور چڑوں کے غدود سوچ جاتے ہیں ٹی بیز میں زینٹ ٹیریکہ اور آنتوں کی ٹی بی جو اس قریب استعمال ہوتی ہے سرڈن ٹیریا بیور برک فاسٹ اور ناشتے سے پہلے ایک دم اس حال آف ہوتا ہے آبسٹینیٹ کانسٹیپیشن زندی قسم کی قبض ہوتی ہے اور بدبودار ریاں خارج ہوتی ہے سانس کے علامات میں اپریشن ہے جن چھاتی پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے کٹارل ڈیسنیا نزلاوی سانس کی دکت ہوتی ہے ہیومٹ ایسٹما بلگمی دماؤ ہوتا ہے بابلنگ ریلز اینڈ نوکو پرلنٹ ایکسپیکٹورشن اور بلگم بلبلوں کی طرح کھٹراتی ہے چھاتی میں اور بدبودار میکس والا پاس والا بلگم خارج ہوتا ہے میوکو پرلنٹ ایکسپیکٹورشن آف تی برونکایٹس پیشن ایکوالی پولی بیسلی اور یہ جو میوکو پرلنٹ بلگم ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے جرسین بیسلائی پائی جاتے ہیں میکسچر آف ڈائیورس سپیشیز اس میں کئی طرح سپیشیز ہیں ہنس بیسلینم ایکسپیکٹورشن تو اس لئے بیسلینم کو میکو پرلنٹ بلگم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے آف ڈائیورس سپیشیز کنجشن آف ڈائیورس سپیشیز جو کنجشن ہے اس میں دباؤ جو ہے اس کو کم کرتی ہے جن کی علامات میں رنگ ورمز میں استعمال ہوتی ہے گول چٹے بن جاتے ہیں رنگ ورم سکن کی بیماری ہے پیشیس چھلکے یا خشک بوسی جلد پر سے ترتی ہے ایکزیما آف ڈائی لیڈز آنک پر بوٹے کا ایکزیما ہوتا ہے گلینڈز آف تینک انلاجڈ تینڈر زرتن کے قدود جائیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں دکھن بھی ہوتی ہے موڈیلیٹیز میں اس کے ورس نائٹ رات کو تکلیف پڑتی ہے ارلی مارننگ صبح کے وقت تکلیف پڑتی ہے کولڈ ائر اور تھنڈی ہوا سے تکلیف پڑتی ہے ریلیشنشپ میں اس کو انٹیونم آرڈائٹ کے ساتھ لیکٹس ساتھ آرشنک آرڈائٹ کے ساتھ میوسوٹس کے ساتھ لیویکو کے ساتھ جب اس کے پانچ سے دس کترے وہ فالوز انٹرمیٹنٹ تو اس کو اس انٹرمیٹنٹ دیا جاتا ہے جب بہت زیادہ کمزوری ساتھ ہو کمپلیمنٹری اس کی کلکریف پڑت ہے کمپیر کریں گے اس کو ایٹیفیکٹ سینس آرڈائٹ کو دیتی ایڈینٹی کا ہوتا ہے کمپیر کریں گے ایٹیسی ساتھ کمپیر کریں گے برنٹ کی بیسلیم ہے تو کمپیر کریں گے کمپیر کریں گے بہت ہوتا ہے کمپیر کریں گے سیل ہونے سے پہلے جو حالت ہے اس میں دونوں دوائیں کامیابی سوکتے ہیں تیبوکلوز ڈیزیز اور ٹی بی کی بیماری کے دائی سٹیج میں چاہے وہ گلینٹس کی ٹی بی ہو جائنٹس کی ٹی بی ہو جلد کی ہو فٹیوں کی ہو سب اس طرح کی ٹی بی میں استعمال ہوتی ہے سورینم کے ساتھ بھی اس کمپیر کرتے ہیں سیمس تو بھی اس کراونک ایکیویلنٹ اور سورینم جو ہے وہ اس کا یعنی ایک کراونک میڈیسن ہے بیسلین تیسٹیم جو ہے تو یہ توپرکلوز ڈیز سے بنائی گئی جوا ہے اس کا اثر جو ہے وہ جسم کے نشلے حصے پر زیادہ ہوتا ہے تو ڈوز کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈوز ہے ایمپورٹنٹ اہم ہے اس کی ڈوز ہے شوڈ ناٹ بی گیون بلوہ ڈیز تھرٹی اتیس سے نیچے نہیں دینی چاہیے اور بار بار اس کو ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے ہونڈ ڈوز اب ہیک ہفتے میں ایک پورا کافی ہے افن سفیشنٹ تو برنگ بھولٹ ریکشن تو وہ ریکشن نانے میں کامیاب ہو جاتی ہے ایٹ اس ریپیٹ ان ایکشن چونکہ اس کا اثر تیزی سے ہوتا ہے اور گوڈ ریزرٹس آرٹو بی سید اور فورن اس کے اچھے نتائج آنے شروع ہو جاتے ہیں اگر اگر نہیں آرہے ہیں نتائج تو پھر اس کا مطلب ہے یہ دعائی اس کی نہیں ہے تو اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال بکھیے ہمینبتی کے ساتھ ادا آپس